بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ندرکم شطرنج کی چالوں میں اگر آپ یوں کہیں کہ بادشاہ کی جب چال چل دی جاتی ہے تو اٹمینز کے آپ کے پاس تمام تر چالیں ختم ہو چکی ہیں تو لہٰذا اب آخری چال چل دی گئی ہے اور گیم اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور یہ مرحلہ انتہائی خطرناک ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اب ایک نیا جو پلین ہے وہ آج لاؤنچ ہو چکا ہے اور اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں جب آپ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اب آخری چال کیا ہے اور بادشاہ کی جانب سے جو یہ آخری چال چلی ہے اس کے بعد عمران خان اور پی ٹی اے کا مستقبل کیا ہوگا اور آئندہ چند گھنٹوں میں یعنی کہ چاپس سے اٹھالیس گھنٹے جو گلے ہیں اس میں بہت بڑی کاروائی ڈلنے جا رہی ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر دوسری جانب عمران خان صاحب سے متعلق خفیہ ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے جسے اس وقت درو دیوار ہلا کے رکھتی ہیں اور اس ریپورٹ کے بعد جو ہے وہ جاتی عمرہ میں جو اس وقت جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں زلزلے کے اس کے بھی میں نے آپ کو اپٹر شاکس بتانے ہے کہ اس وہاں پر کیا صرف یہ حال ہے ریپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے اور اس وقت شریف خاندان کی چھٹی ہو چکی ہے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ جناب آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور پاک فور جب جناب میدان میں آئی ہے اور یہ ایک بڑی انٹرسنگ صورتحال ہے کہ کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں اس ملاقات میں کیا اسو تیپ آیا ہے اور ملاقات میں پیغام کیا پہنچایا گیا ہے نوازشیف صاحب کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپڈیٹ سابتی خدمت میں بھر وقت پیش ہوتی رہیں ناظرکام سب سے پہلے تو الیکشنز کے حوالے سے خبر ہے الیکشنز انتہائی قریب ہیں تقریباً دو ہفتے رہ چکے ہیں اور الیکشنز سے قبل پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں سات روپے جو ہے وہ اضافے کا امکان بتایا جا رہا ہے اور یہ آج کل میں اکتیس جنوی سے جناب تیل کی قیمتوں میں ردو بدل کیا جانے کا امکان ہے جو درائے ہمیں بتا رہے ہیں اور پھر زبیر عمر صاحب جو پاکستان مسلمی کے نواز کے انتہائی اہم تری رہنما نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں ان کے یہ ترجمان بھی رہے ان کے توسط سے یہ جناب جنرل بائلوز صاحب سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے ڈیل بھی مانگتے رہے یہ انہوں نے خود اس بات کا اطراف کیا تو اب ان کو پارٹی نے جس طرح سے ایک ہڈے لین لگا دیا ان کو کارلر کر دیا تو اب یہ سوچ رہے بلکہ سوچ نہیں رہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نون لیگ کو خیر بات کہنے جھا رہے ہیں اور اندہ چند گھنٹوں میں یا اندہ چند دنوں کے اندر زبیر عمر صاحب بھی باقاعدہ طور پر نون لیگ سے الگ ہو جائیں گے تو یہ تین چار بڑے دماغ جو نون لیگ کو چھوڑ گئے ہیں جس میں شاہدکان عباسی سابق وزیراعظم سابق وزر خدانہ مفتاہ اسمائل زبیر عمر اور اس کے علاوہ جناب مہتاب عباسی چودین حسار علی خان سات آٹھ لوگ جن کے پلر سے پیٹی اے کے پی ایم ایل 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 کے اب وہ جناب چھوڑ چکے ہیں پارٹی کو تو لہٰذا اب بڑی مشہمولیات پاکستان طریقے انصاف میں الیکسنز کے بعد ہو سکتی ہیں شاہدکان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی پی ٹی ای میں جا سکتے ہیں چودین حسار علی خان ساتیہ والے سے بات ہو رہی ہے تو زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ بھی اب نون لیگ کو چھوڑنے کے لیے مکمل تیار ہو گئے ہیں اور پاکستان طریقے انصاف نے ایک بہت پڑا اپ سیٹ دیا ہے سرگودہ میں اور چونکہ سرگودہ نون لیگ کا گھر سمجھ جاتا تھا جب یہاں پر سرویز ہوئے چاہے آپ کوٹ پومن کے علاقے یہاں پر دیکھ لیں آپ یہاں کے گاؤں دھیاتوں میں چلے جائیں سرویز وہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان طریقے انصاف گرانڈ میں مضبوط ہے اور ووٹر اگر آٹھ پروری میں کو موبلائز ہو گیا اگر کینپین ہو گئی تو وہاں سے بھی ان کو بہت پڑا اپ سیٹ ملے گا نون لیگ کو حالانکہ یہ بہت پڑا گھر سمجھ جاتا تھا اور یہاں پڑا کر نوازشف صاحب جو ہیں وہ سرگودہ کے حلقے سے الیکشنی میں لڑا کرتے تھے تو اب یہ صورتحال بلکہ دبدیل ہو گئی ہے اور خبر یہ ہے کہ چیمہ خاندان جو سرگودہ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے امیران خان صاحب کے حق میں اور تحریک انصاف کے حق میں الیکشن سے دسپردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے چودری مونس الہی صاحب کی بڑے قریب ہیں تو انہوں نے بڑی وہاں سے میند کی اور چیمہ خاندان ازاد حسیل سے الیکشن لڑ رہا تھا اور چونکہ یہ پاکستان دے گئے انصاف کو چھوڑ چکے تھے اب انہوں نے تحریک انصاف کے حق میں دسپردار یہ لوگ ہو گئے یہ بہت بڑا ووڈ پینگ تھا پاکستان دے گئے انصاف کا بہت بڑی ٹکٹ تھا تو لہٰذا آمر سلطان چیمہ صاحب اگر تحریک انصاف کے حق میں چلے گئے تو وہاں سے آزاد مدواروں کا جیتنا انتہائی اثار ہوگا اور نون لی کو یہاں سے بہت بہت ٹپ ٹائم ملے گا اب ان کے پاس ٹکٹ سے جناب اینے پچاسی سے آمر سلطان چیمہ پی پی چوہتر سے ان کے بیٹے مریف سلطان چیمہ اور پی پی ستتر سے پیسل جوہے چوہدری جو ہیں وہ وہاں سے امیدوار تھے اور پی پی اٹھتر سے پیسل جوہے گھمن جو ہیں یہ چار پانچ ان کے پاس ٹکٹ سے یہ چاروں جو ہیں وہ امیدوار پاکستان دے گئے انصاف کے حق میں دستبازدار ہو گئے ہیں اور پاکستان دے گئے انصاف ان کو آن بھی کیا ہے تو لہٰذا الیکشنز کے بعد جو ہیں وہ تمام کے تمام لوگ پاکستان دے گئے انصاف کا حصہ جو ہیں وہ جناب بقید طور پر بن جائیں گے اور پھر دوسری جانب پاکستان دے گئے انصاف کے حوالے سے جو ایک بہت بھی جو ہے وہ خبر ہے سینر صحابی ہیں روف کلاسرہ صاحب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک متعملیت کے تحت جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ازاد مدوار دوسری جماعتوں میں شامل ہو جائیں گے تاکہ پاکستان دے گئے انصاف کا ووٹر جو ہے اس کا دماغ بدل دیا جائے بار بار مختلف رہنماؤں کی جانب سے پی ٹی اے کی ازاد مدواروں کی وفاداری ان پر سوالی انشان لگا کر جان جبور کر طریقہ انصاف کے ووٹر کو بائیوس کر کے گھروں سے باہر نکلنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں فیصل وارڈا صاحب بات کر رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد ازاد مدواروں کی ہمیشہ کتنا بکرا منڈی جو ہے وہ اس طرح سے ان کی اجزاء بولی لگے گی اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے الیکشن کو ہمیشہ پی ٹی اے کی فرائٹ تشبیح دیتا رہا ہوں اور اب جہاز کا ایک انجن سٹارٹ ہو گیا ہے دوسرا جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے اب یہ جان بوش کر ایک بیانیاں نونلی کہ استقام پاکستان پارٹی پیپلز پارٹی اور فیصل وارڈا ان کے ذریعے بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ جو پی ٹی اے کا ورکر ہے وہ آٹھ پروری کے روز جو ہے وہ الیکشنز کے دن نہ نکلے اور یہاں سے پی ٹی اے کا ووٹ بینک اس کو ڈائمیش کیا جائے اس کو توڑا جائے تو یہ ایک چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں تو یہاں پر اگر ووٹر نکل گیا پی ٹی اے کا آٹھ پروری کو یہ جو خوف کے بوت اگر ٹوٹ گئے تو ڈیپنینٹلی پھر چیزیں جو ہیں وہ پھر کسی اور جانب جا سکتی ہیں لیکن اگر پی ٹی اے کا ووٹر مایوس ہو گیا وہ ڈر گیا تو اس کے بعد پھر ایلٹی میٹلی جو پلانز ہیں کہ پاکستان مسلم کی نواز کو پنجاب بھی دینا ہے وفاق بھی دینا ہے حکمت ان کی بنانی ہے تو وہ پلان جو ہے پھر کامیاب کسی حد تک ہو سکتا ہے تو یہ عوام کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ عوام اس وقت کیا چاہتی ہے تو جناب خیر اس وقت کی اندر جو گیم ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے شترنش کی آخری چال بادشاہ نے چل دی ہے اور یہ آخری چال انتہائی خطرناک ہے اب یہ کس طرح سے انتہائی خطرناک ہے آپ کے سامنے میں یہ خبر رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ اس وقت نون لیگ کے پاس کچھ جو ہے وہ باقی نہیں رہا ان کے پاس بیانیاں موجود ہوتا ہی ہیں الیکسنس کے لیے منچور نہیں ان کی جانب سے ابھی تک پیش کیا گیا جلسے اس طرح سے نہیں ہو رہے عوامی ردعمل بھی آپ کے سامنے ہے کہ مریم ورنگ زیب ہوں یا پھر ایسر اقبال صاحب ہوں یہ باہر نکل رہے ہیں عوام امان خان زندہ بات کے نارے لگا رہی ہیں وہ جناب گالیاں دے رہے ہیں نون لیگ کے جو امیدوار ہیں وہ ووٹ مانگنے نہیں جا پا رہے کیونکہ عوامی ردعمل کا سامنہ ان کو کر رہا پڑ رہا ہے تو اس وقت کی اندر آرمی چیف جنرل آسیم علی صاحب وہ بھی سٹورنٹ سے انہوں نے انٹریکٹ کیا اور پھر ڈی جائی آسائی جو ہے انہوں نے لاہور میں سٹورنٹ سے انٹریکٹ کیا تو یہ ملاقاتیں اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو دو بڑی طاقت و شخصیات ہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں وہ جناب نوجوانوں کو مابلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو پروپاگینڈا کا بظہار ہے وہ بھی گرف موتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کاؤنٹر ناریٹیف بنانے کے لیے اس وقت نوجوانوں کی ضرورت جو ہے وہ ریاست کو پڑ گئی ہے تو اب یہاں پر نوجوان جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ چھے کروڑ ووٹر جو ہے وہ جوان ہے جس میں سڑھ تینکوڑ کے لگ بک لڑکے ہیں اور اڑھائی کروڑ کے لگ بک جو ہیں وہ لڑکیاں اور پھر جو اڑھائی کروڑ ووٹر ہے وہ نیا ریجسٹرڈ ہوا ہے جس طرح پہلی بار ووٹ کاس کرنا تو دیفنیٹلی جو چھے کروڑ ووٹر ہوگا وہ ڈسائسیف ہوگا اور اگر دھائی کروڑ ووٹر جو پہلی بار ووٹ کاس کرنے جا رہا ہے اگر وہ گھروں سے نکل گیا تو دیفنیٹلی پھر وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیزیں پھر کسی اور جانب جو ہیں وہ چلی جائیں گی تو خبر یہ ہے کہ اکبر ایس بابر وہ دینہ تیار ہو گیا ہے پی ٹی اے پر قبضہ کرنے کے لیے اور انہوں نے کنونسز کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اب یہ تمام طرح پارٹی جو ہیں وہ جنب ورکرز کے حوالے کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان کی پی ٹی اے کو بلے کا نشان بھی دے دیا جائے گا یہ بھی میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں لیکشن سے پہلے ہو لیکشن سے بعد ہو پوری پی ٹی اے کو اڑا دیا جائے گا اور اکبر ایس بابر کے حوالے وہ پارٹی کرتی جائے گی یہ ان کی پریس کانپس بھی موجود ہے اور پی ٹی اے کے اوپر کب جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوششی ہو رہی ہیں اب جو درائے ہیں وہ جناب انہوں نے جو خبر دی ہے یہ آخری چال ہے پی ٹی اے کو کرش کرنے کے لیے کیونکہ پی ٹی اے جو ہے وہ نہیں ٹوٹ رہی تو جناب پاکستان دے گئے ان صاحب جو سینر رہنوہ ہیں وہ جناب بیرشتر گوھر سے رابطے کر رہے ہیں جس میں حسد کیسر ہیں مستاق غنی عمر عیوب آتیف خان شہر جہار افریدی اور دیگر کا اکبر ایس بابر کو بھرپور جواب دینے کے لیے بیرشتر علی گوھر خان صاحب کو زور دیا جارہا ہے کہ جناب آئیں اور ان کا مقابلہ کریں اور جناب ان کو جواب دیں اور ترجمان پی ٹی اے کے جانب سے جو ہے وہ بھرپور قسم کا جواب دیا گیا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان دے کے انصاب سے اور عوام ان کو جناب مسترد کر دے گی تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک آخری جال جو ہے وہ پاکستان دے کے انصاب کو توڑنے کے لیے چل دی گئی ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ توڑا جائے کیونکہ جب نون لیگ والے سارا کچھ ناکام ہو گئے ہیں تو بادشاہ کی جانب سے یہ آخری چال جناب چلی گئی ہے دوسری جانب اس وقت پاک فوج جناب میدان میں آئی ہے ظاہر ہے ہمیشہ کتنا الیکشنز کے لیے سیکرورٹی کے لیے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی پاک فوج کی ضرورت ہوتی ہے تو اب کی بار جو ہے پھر ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے ذابطہ اخلاق پاکستان کی آرمی کے لیے آرم فورسز کے لیے جاری کر دیا گیا ہے اور انہوں نے جو ذابطہ اخلاق جاری کیا ہے اس میں فورسز کو ذمہ داریوں سے بھی اگاہ کر دیا گیا ہے درائے کے مطابق الیکشن کمیشن پاکستان نے آرم انتخابات کے لیے آرم فورسز اور فوج پاکستان کی تائناتی کے لیے ذابطہ اخلاق جاری کیا ہے ذابطہ اخلاق میں کہا گیا کہ فوج پاکستان صرف انتہائی حساس انسٹیشنز کے باہر ہوں گے سیول آرم فورسز بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران پرنٹنگ پیس کی حفاظت پر معمور ہوں گے اور افواج بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ پیس سے ڈی آر او دفتر تک دوران ترسی حفاظت پر معمور بھی ہوں گے افواج انتخابی سامان کی آر او کی دفتر سے پولنگ سیسن ترسیل پر سیکیورٹی دیں گے اور پولیس اول اور سیول آرم فورسز فورس آنوی اور سالسی درجے کی زمداریاں جو ہیں وہ ادا کریں گے افواج گنتی اور انتخابی سامان کی آر او آفیس واپسی کے دران سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے اور اس حوالے سے ان کی تیناتی کا سیول فورسز کا آرم فورسز کا اور افواج پاکستان کا جناب موٹیفکیشنل دی جاری کر دیا گیا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پانچ سے بارہ فروے تک جو ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو یہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ اب فرنٹ کے اوپر آپ کو نظر آئے گی لیکسز کے دن اور پھر دوسری جانب امان خان صاحب کے متعلق جو ہے وہ خبر ہے کہ جناب ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ نے ہلچل مچا کے رکھتی ہے اور ایک اہم ترین ملاقات کی بات ہو رہی ہے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جناب نوازشی صاحب پریشان ہے اور ان کی پریشانی یہ بتا رہی ہے کہ اب there is something wrong behind the bottom اور انہوں نے اجلاسوں میں کھل کر یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ جناب اب میرا کچھ نہیں رہا اور جنہوں نے میرے سے وعدے وعد کیے تھے وہ اب باتوں سے مکر چکے ہیں اور وہ اب پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اب ایک ملاقات ہوئی تھی ڈیج آئی ایس آئی کے حوالے سے خبر ہے مبینہ طور پر کہ ان کی مریم نواز اور جناب نوازشی صاحب سے ایک ملاقات ہوئی اس ملاقات میں بڑا واضح طور پر استابلشمنٹ کی جانب سے پیغام پہنچائے گا کہ جناب آپ کی جو مقبولیت ہے وہ نہیں ہے ہم نے پوری کوشش کر لی پنجاب میں کیا وفاق میں کیا آپ نظر نہیں آ رہے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لی ہے آپ جناب عوامی اجتماعات کرنے میں ناکام ہیں آپ کے پاس جلسے آپ سے نہیں ہو رہے تو پچاس ہیٹیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستان دے گی انصاف بلا مقابلہ میں مطلب وہ وہاں پر کیمپین بھی نہ کرے تو وہ الیکشن جیتے ہیں پچاس ہیٹیں ایسی ہیں تیس ہیٹیں ایسی ہیں جو نیک ٹو نیک وہاں پر مقابلہ ہے اور یہاں پر بھی پاکستان دے گی ایسی ہیٹیں وہاں بھول جائیں تو یہ پی ڈی ایم پلس کومنٹ ضرور مر جائیں گی لیکن نواشر صاحب اور مریم نواز ان کا پتہ وہاں پر ساپ ہو چکا ہے تو میں نے یہ پہلے بھی آپ کو خبر دیتے کے ملاقات اس کو بھی صحافیہ سطور ریپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک چیز ہے اور پھر دوسری جانب جو خفیہ ریپورٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ جو یہ ملاقات ہے اس کے بعد جو ایک میکزین ہے ٹائم میکزین ان کی جانب سے ایک مضمون شائع کیا گیا ہے یہ عالمی جریدہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ پاکستان کے سیبشمنٹ نے نواشر کے پلڑے میں اپنی حمایت ڈال دی ہے اور جس کا بلاخر مطلب یہ ہے کہ وہ اقتدار باپسی کے لیے تیار ہیں لیکن امار خان کی پائیدار مقبولیت کا مطلب ہے کہ اس منصوبے پر عمل درامت کے لیے ابھی مزید حد کنڈوں کی ضرورت ہوگی کیونکہ اقتدار میں رہتے ہوئے پاکستان تھے کہ انصال کی تمام تاثر گرمیوں اور انتہائی ناکس گورنرس ریکوارڈ کے باوجود رائے اماس تھروے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیل میں قید امار خان کی مقبولیت اب بھی نواشریف سے زیادہ ہے اور امار خان کو اقتدار سے باہر رکھ سکتے ہیں لیکن ان کی مقبولیت جو ہے اس کو کم نہیں کیا رہا سکتا اور آرمی جریدے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک بڑا سوال یہ ہے تحت جو جمہوریت ہیں جو جمہوریت کو فروغ دینے کی باتیں کرتے ہیں جو جمہوریت دعویدار بنتے ہیں وہ اس پر کیوں خاموش ہیں روس اور چائنہ اس کے پر کیوں خاموش ہیں کیونکہ امار خان صاحب کی انکتہ دوستی بھی بہت اچھی تھی تو یہاں پر جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا ہے تو یہ جو آرٹیکلز کی بات ہو رہی تھی کہ بار بار جو ہیں وہ آرٹیکلز لکھے جائیں گے امار خان صاحب کی جانب سے تو یہ ٹائم نینگ زین رپورٹ ہے کہ امار خان صاحب کی مقبولیت آپ نہیں دوٹ پائیں گے آپ تک کے لئے تاہیے اپنا خیالے کی گا اور اس نے گاپنا سے بھی پاکستان سندھا بات